لیکن پاکستان کا ریاکشن کے جواب میں جب وہاں سے وہ لوگ جواب دیں گے تو ان سب کے لیے ہم کیا کریں گے کیا ہمارے پاس جابز ہیں کیا رہنے کی جگہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے یہ نزدیکی فائدہ ہے کہ اپنے امبیسیڈر کو نکال دیا آپ نے اپنا ریکارڈ کروا دیا اپنے اتجاج آپ نے ریکارڈ کرا دیا آپ نے پروٹیسٹ کر لیا لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنے ہی لوگوں کا اور مزید کتنا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا پاکستان کو چیما صاحب میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا کہ پاکستان کو مذہب سے آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکزامپل دے رہے تھے اسرائیل کی کہ دیکھیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا انہیں وہ اس طرح کی کوئی بات ان کے ریلیجن کے بارے میں ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور بنایا ہے ان کو وہ ایکانومی وائز بہت مضبوط لوگ ہیں ان کی ٹرمز ساری دنیا سے بہت اچھے ہیں اور وہاں سے وہ چاہے ایڈوکیشن ہو چاہے ایکانومی ہو چاہے کوئی فیلڈ ہو آپ اس میں دیکھ لیں وہ تیری چھوٹی سی کنٹری ہے لیکن وہ کتنے مضبوط ہیں لوگ مضبوط لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں ان سے ٹرمز رکھتے ہیں اور جو سٹرونگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ وہ انہی کی بات کرتے ہیں اور انہی کی عزت بھی کرتے ہیں ہمارے آپ دیکھ لیں کوئی جا رہا ہوگا کوئی موچی جا رہا ہوگا سبزی والا نیچے سے یا کوئی ایکس وائز ایڈ کوئی چھوٹا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس سے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں اور ادھر ہی اگر جھانگیر ترین آ جائیں تو کس طرح سے بات کی جائے گی تو بس ہمیں ہم سمجھیں کہ ہم ایسے ہی کوئی چوڑے اڑے ہیں ہم سے کیا کسی نے بات کرنی ہے دنیا نے اور اسرائیل جا ہے وہ جھانگیر ترین ہے اگر میں ہم کی اگزامپل دوں آ کے تو ظاہر ان سے اچھے طریقے سے بات ہوگی تو ہم ہمیں تھوڑا سا پہلے اپنی پوزیشن کو سمجھنا پڑے گا اس کے بعد بات کرنی پڑے گی بالکل ٹھیک ہے اچھا میں سوچ رہا تھا ایک تو دیکھیں عمران خان صاحب نے بہت کچھ گنوایا کہ ہماری چالیس وینس توڑ دیں کوئی ملینز ملینز کا نقصان ہو گیا چار جو جوان ہمارے شہید ہو گئے آٹھ سو زیادہ زخمی ہے روڈز بلوک ہو گئے اوکسیجن سلنڈر نہیں پہنچے یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ جتنی ریڈکلائزیشن ہے اس میں عمران خان صاحب کا اپنا کردار بھی تو ہے جب فارکزامپل عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ارطورگرل ڈراما دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب ہوا کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں جہاں پہ ٹی ایل پی کے لوگوں کی آوازیں ہیں اور ارطورگرل ڈرامے کے اندر وہ جو سر کاٹ رہا ہے نا اس سے تلوار سر کاٹتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تلوار دکھا رہے ہیں کہ یہ کاٹ رہا ہے اس کو اور اس کو وہ لنک کر رہا ہے جی کہ دیکھیں یہ اس بندے نے گستاہی کی ہوئی تھی تو ٹی ایل پی بھالا بول رہا ہے کہ دیکھیں اس نے گستاہی کی تھی اس کا ساری کلم ہونا چاہیے تھا تو وہ اس طرح ایک ڈرامائی انداز سے وہ چیز بناتے ہیں جس سے وائلنس ریڈیکلائزیشن اور یہ جو تلوار کا کلچر ہے یہ آتا ہے ایون کہ میں نے دیکھا بچوں کے ہاتھوں میں اسلامباد میں گاؤں کو چھوڑیں اسلامباد میں بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اس وقت سو یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے ٹھیک ہے ٹی ایل پی کا ایک پرسپیکٹیو ہے لیکن عمران خان نے جو ہم اتنے مچور ہیں کہ ہم اسلامی کیسٹری کو بڑا سنسٹیبلی سمجھ سکیں ہم نے اس سے تلوار نکالی ارتغرل سے لیکن جو لیسن تھے جو چیزیں تھی وہ ہم بھول گئے اور سو ہاوڈیو سی صرف ٹی ایل پی کا قصور نہیں ہے عمران خان صاحب بھی تو ریڈیکلائزیشن میں اس کا بھی تو ان کا پارٹ ہے بلکل عمران خان صاحب کا بلکل پارٹ ہے کیونکہ جس طرح کی باتیں انہوں نے توڑے جن پہلے ہی کی تھی آپ کے شو میں بھی بات ہوئی تھی کہ عورتوں کے ڈریسنگ کے بارے میں انہوں نے کہا پھر اس کے لائے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایک سٹیٹمنٹ ان کا اس طرح کا بھی آئیت اپوزیشن کے لیے کہ جتنے بھی پہلے کے اپوزیشن کے لوگ ہیں یا پہلے کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سب کے سر اڑانے پڑیں گے یا ان کو ماننا پڑے گا کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی تو وہ تو خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے موں سے سب کچھ اچھا نہیں لگتا دوسرا وہ جو بات آج کہہ رہے تھے کہ میں اس کو جی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جاؤں گا میں مہا جو ہے یونائٹڈ نیشن میں بات کروں گا جا کے کہ ساری اسلامی کنٹریز کو جمع کر کے تو پہلی بات تو یہ کہ اسلامی کنٹریز تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ پہلے ہی لے جا چکے ہوتے دوسرا یونائٹڈ نیشن میں جا کے بات کروں گا تو یونائٹڈ نیشن میں بات تو انہوں نے بہت بہت بات جا کے انہوں نے کشمیر کی بھی کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نے بڑا ہم پہ ظلم کر رکھا ہے لیکن اس کے بعد ہوا کیا جب ان کی سپیچ قتم ہوئی تو انہوں نے کہا کلو نکلو پھوٹو ادھر سے بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ان کو جو آج یہ کسی اور فنکشن میں تھے پتہ نہیں کس جس کی اوپننگ کے لیے گئے تھے یا کوئی اناؤگریشن تھی تو وہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ جی میں نے تو بڑا انوارمنٹ پر کام کیا ہے اور میں نے تو بڑے درخ لگائے ہیں اور یہ کیا ہے یہ حال ہے ان کا کہ ان کو جو ہے وہ انوارمنٹل سمٹ اس کے لیے ان کو نہیں بلائے گیا تو پہلے سے سب سے پہلے یہ کہ امران خان صاحب کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے اتفاق کی بات ہے یا بدکسمتی کہلیں کہ یہ پاکستان کے سب سے کمزور ترین پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ہر چیز میں نہ ان سے جو ہے وہ کنٹری کے اندر کوئی کام ہو پایا نہ ہی ان کی کوئی فورن پالیسیز قابل رہی کہ جس کا ہم ذکر کریں اور کہیں کہ کچھ تو ٹھیک ہوا ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ میوزیکل چیئر کی طرح یہ اپنے منسٹرز ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر کر دیتے ہیں اور بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی وہی لوگ یہاں تک نہیں کرتے کہ ان کو سرے سے نکال کے کوئی نیا چیئرہ لائیں یہ بھی نہیں کرتے اس سے وہی چیئرے ہیں صرف ان کی منسٹریز چینج ہو جاتی ہیں تو امران خان صاحب کو سب سے پہلے یہ چیز خود ماننی پڑے گی کہ ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی ان سے ملک نہیں چل رہا وہ کسی چیز کو کابو میں کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے قابل نہیں ہے اب سلفش ہو کر صرف اس لیے کہ آپ کو پرائیم منسٹر کا ٹائٹل چاہیے اس کے لیے آپ نے مطلب پوری کنٹری کو آپ نے ایک طرح سے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے پوری کنٹری کو ایک دم سے آپ نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہمارا مزاق بنا کے رکھ دیا ہے کبھی ابھی تک لوگ اگزامپل دیتے ہیں جیپان اور جرمنی والین کی تو ان کو بیچ میں تو یہ یہ بھی مان چکے ہیں کہ مجھے نہیں چلانی آتی تھی گورنمنٹ اور مجھے ڈھائی سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب یہ دیں گے تو ان کو جو ہے اگر انہیں کنٹری سے تھوڑا سا بھی پیار ہے تھوڑا سا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے سیٹ سے اتر جائیں اور وہاں پہ کسی اور کو بیٹھنے دیں جو چاہے ان سے آدھا ہی صحیح لیکن کچھ تو کام جانتا ہو اور بلکل آپ باہر بھی آپ جیسے دیکھیں آج بھی یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بہت سارے ایکاؤنٹس ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ سیویل وار ہو رہی ہے تو بلکل آپ اگر موقع دیں گے آپ کی اپنی ہی حرکتیں اور اپنے ہی کام ایسے ہوں گے کہ آپ دوسرے کو موقع دیں گے تو وہ ضرور کریں گے اگر انڈیا میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے ہمارے ابھی لوگ بہت سے بیٹھے ہیں جو فیک آئیڈیز چلاتے ہیں اور ان کے پورے پورے جیسے کہتے ہیں ان کی تو پولیٹیکل پارٹیز اور جو ہوتے ہیں ان کے تو پورے گروپ ہوتے ہیں تو چلاتے ہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اگر انڈیا یہ کہہ رہا ہے انڈیا سے فیک آئیڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ سیویل وار ہو رہی ہے اصل بات تو یہ کہ آپ کے اندر ہو کیا رہا ہے تین دن سے آپ نے میڈیا کو بند کیا واہ ہے الیکٹرونک میڈیا پہ کوئی نیوز نہیں آ رہی آپ جانتے ہیں وہ انہوں نے ہر چینل کو پی ٹی وی بنا دیا ہے ہر چینل پہ کچھ نہیں اور اب بہت سامن ہے اور بہت ہی شانتی اور بڑی خوشیاں باٹی جا رہی ہیں کوئی خبر نہ لاہور کی آ رہی ہے نہ اسلام آباد کی آ رہی ہے کسی قسم کی فٹیجز نہیں آ رہی بیچ میں تو انہوں نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا اور لاہور سے بھی جو دوست وغیرہ رہتے ہیں اور جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وہ یہی لکھ رہے تھے کہ وہاں پہ موبائل سرویسز بھی بند تھیں اور اس طرح کی سب چیزیں یہ کر رہے ہیں تو یہ چھپانا کیا چاہ رہے ہیں تو کوئی چیز نہیں سکتی ابھی نہیں تو دو گھنٹے کے بات بات ہوگی لیکن انہیں اپنی کمزوری کو سمجھنا پڑے گا اور جب تک یہ خود اس چیز کو نہیں سمجھیں گے یہ کہیں نہیں پہنچ رہے اور عمران خان تو خود طالبان خان کہلاتے تھے تو وہ میرا خیال ہے ابھی بھی ان کا مینڈ سیٹ وہی ہے اچھا اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ انہیں اپنی گورنمنٹ تو چلانی چلانی ہے جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں لیکن جو چیز ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یہ اصل چیز تو یہ ریڈکلائزیشن ہے جس طرح میں نے ارتغرل کا بتایا اور یہ انہوں نے لوگوں کو کس طرح موبیلائز کر دیا ہوا ہے تلواریں وہ کلچر ہم اس میں پسے ہوئے ہیں آرزو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں باہر سے میں انڈیا والی بات تو کرتا ہوں وہ بھی جو وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کا جو میار ہے چیزوں کا بدل گیا ہے فارکزامپل انڈیا میں جب لال کلے پہ جھنڈا لہرائے گیا تھا تو پوری دنیا نے اس پہ بات کی تھی پاکستان میں آج جب لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں نارے مار رہے ہیں اپنی پراپٹی جا رہے ہیں تو لوگ بات کر لوگ بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے ہم ہم سب سے زیادہ تو ہمیں حسان ہے اپنے آپ کو خود تباہ کرنا آپ ایک دنیا کے کسی ایک مولک میں کوئی بلیسٹمی کا واقعہ ہوا ہم اپنی پراپٹی جلا دیتے ہیں ہم اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گھر تباہ کر لیتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی انٹالرنس ہے اتنی جہالت ہے ہم لوگ اتنے سیلف سینٹرک ہو چکے ہیں اور خود کو ہی سارا کچھ سمجھے جاتے ہیں اتنی سیلفشنس ہے اور پھر مزے کی بات ہے کہ جو مذہبی اور سیاسی اناثر ہیں وہ اس میں جو لیڈرشپ ہے مذہبی اور سیاسی وہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہے ان چیزوں کو اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارا کنٹرول رہے اور ہم ہم جس طرح مرضی لے جائیں تو مطلب فر مومنٹ ہم راؤنڈ دا ریجن چھوڑ دیں سب سے پہلے تو ٹی ایل پی تو یہ جو ہم نے خود چیزیں کرافٹ کی بنائی اور یہ ہم تو خود جہالت کر رہے ہیں اس میں تو سب سے پہلے تو جسے کہتے ہیں کہ اپنے we need to look inward پہلے تو inward دیکھنا ہے کہ ہمیں احتجاج کا بیسک طریقہ بھی تو سمجھنا ہے کہ یہ احتجاج کرتے کیسے ہیں اور opportunists سے کیسے بچتا ہے